وہی شاعری کا محول بنا دیا جائے جو افتر صاحب کے بعد جو افتر صاحب کو محول مجھے دینا ہے ابھی تھوڑے سے خاموش ہو گئے بچے شاید نعرے ہائیدری یہ والی نعرے ہائیدری تو نہیں لگائی گی اس سے پہلے کھنوائی والے سو گئے کیا نعرے ہائیدری شیر پڑھوں عجب جہاد لب شیر خار ہوتا ہے ہزار سر ہیں مگر ایک وار ہوتا ہے عجب جہاد لب شیر بڑا تھا بھائی عجب جہاد لب شیر خار ہوتا ہے ہزار سر ہیں مگر ایک وار ہوتا ہے زدار بیٹھے نکل کے چاند خبر دیتا ہے محرم کی زمین سے پہلے فلق سو گوار ہوتا ہے شیر پڑھ دیا مجھے تین شاعروں کے اور شیر پڑھنا ہے نکل کے چاند خبر دیتا ہے محرم کی ایک شیر آہستہ سے پڑھوں بھائیہ سنگھو شیر چھائے مہینے کی محنت ہے جو چھائے منٹ میں سنا رہا ہوں آٹھ شاعروں کے شیر اس میں کلیکشن ہے پچاس پچاس شاعروں کے پچاس پچاس شیر میں سے ایک شیر نکال کے سنا رہا ہوں عجب جہاد لب شیر خار ہوتا ہے ہزار سر ہیں مگر یہ نظامت میں میں نے ہی طریقہ اپنایا ہے آہ اس کے بعد جو کرے گا وہ نقل کرے گا نہیں ایک کلام میں پندرہ شاعر کے شیر ایک ایک سب کا اور جب جہاد لب شیر خار ہوتا ہے ہزار سر ہیں مگر ایک وار ہوتا ہے نکل کے چاند خبر دیتا ہے محرم کی زمین سے پہلے فلک سوگ وار ہوتا ہے بس ایک وار میں ارزک کے کر کے ڈوٹوں گلے کہا جرینے کی ایسے بھی وار ہوتا ہے کمانے لب سے نکل کر کہا تبا سب نے یہ دیکھ کیسے شکاری شکار ہوتا ہے ایک شیر یہ سرون نواب صاحب کا سنانا تھا وہیں تگلہ رہا تھا کمانے لب سے کمانے لب سے نکل کر کہا تبا سنے یہ دیکھ کیسے شکاری شکار ہوتا ہے ایک شاعری اگر سمجھتے ہیں تو ایک شیر پر داد دیں گے ہمارے آنکھوں سے آگے نکل گئے آنسو سوار آگے تو پیچھے غبار ہوتا ہے نہیں نہیں یہ کیت یہ جون پر ہی نہیں پھر ہمارے آنکھوں سے آگے آخری شیر پڑھا اس سرون نواب کا جس کے لئے سب شیر پڑھے کمانے لب سے نکل کر کہا تبا سنے یہ دیکھ کیسے شکاری شکار ہوتا ہے ہمارے آنکھوں سے آگے نکل گئے آنسو سوار آگے تو پیچھے غبار ہوتا ہے بس ایک وار میں ارزک کر کے دو ٹکڑے کہا جاری نے کہ ایسے بھی وار ہوتا ہے سرون نواب صاحب نے کہا کہ جاری کے جاری کے خوف نے جکڑا تو کہے اٹھے شامی ہمارا قبر سے پہلے فشار ہوتا ہے خوف نے جکڑا تو کہے اٹھے شامی ہمارا قبر سے پہلے فشار ہوتا ہے میں آواز اواز بچا نہیں رہا ہوں آج جو میفیل ہوگی یعنی رات کو وہ دنیا کی سب سے بڑی میفیل ہے گیجرین کے اعتبار سے تقریباً ایک لاکھ مجمع ہوتا ہے مگر میں پھر بھی کوشش کر رہا ہوں کہ ازاداروں کی محنت کو خدمت کروں چار شابان درگاہ حضرت عباس پڑھ دوں گا مگر ایک مہمان شاعر ایسا ہے دیکھئے ہم بھی آپ کے گاؤں کے مان لیے ہیں آپ کے گاؤں کے ہیں اور ہمارا مہمان شاعر ہے اختر سرسری جو پوری دنیا میں کہیں محتاجِ تعرف نہیں ہے اور ان کا وہ شیر تو پورے دنیا میں سنا گیا کہ ہر تیر حرمولا تیرا بیکار جائے گا پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا ہائے 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 ایسا لگ جائے گی اختر صاحب آ رہے ہیں ہر تیر حرمولا تیرا بیکار جائے گا پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا بحلول تو محد بناؤ اور دیکھیں گے کس طرف کو خریدار جائے گا اور پیدل چلے گی ساری ریایہ یزید کی نئے سے بکربلا کا زمین آ جائے گا ان شیروں کے خالق ہیں اختر سے زمیزہ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں گے بڑا حوصلہ ملے گا میرے نوجوان حضرات اور میں دیکھ رہا ہوں مسلسل کے شیر شناف لوگ تشریف فرما ہیں بارحال حل نہج کی شائری سننے ہیں یہاں سے میں چار مسلے پیش کرتا ہوں ارس کرتا ہوں کہ امام بارو کو جب ہم سوار لیتے ہیں امام بارو کو جب ہم سوار لیتے ہیں پیم بارو کو زمین پر اتار لیتے ہیں سنے بیدار ہو کے امام بارو کو جب ہم سوار لیتے ہیں پیم بارو کو زمین پر آج کے جشل کا حق ادا کرنا ہے امام بارو کو جب ہم سوار لیتے ہیں پیمبروں کو صرف ایک شیئر پیمبروں کو زمین پر اتان لیتے ہیں ارے سپاہ شام کہا شمر اور کہا باس کہیں سنا ہے ہرن شیئر مال لیتے ہیں ہرن شیئر مال لیتے ہیں ابھی زائر بھائی لے ایک شیئر پڑا مجھے کم سے کم بارہ سال پرانا اپنے ایک سلام کے کچھ شیئر یاد آگئے وہ میں سپڑ دیتا ہوں ایک مرتبہ ملجل کے درود اور حوصلہ دینے کی کوشش کریں یہ نوجوان بھی بیدار ہو جائیں اللہ 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 سیکھ لو فرش پر محفل کے تقدیریں بدلنا سیکھ لو تم کو حر بننا ہے دوزق سے نکلنا سیکھ لو اب سنے شیر میں نے صرف ان کی ذہن میں پہنچانے کے لیے یہ شیر پڑھا ہے فرش پر محفل کے تقدیریں بدلنا سیکھ لو تم کو حر بننا ہے دوزق سے نکلنا سیکھ لو روزہ ابباس کے گمبت سے تم بھی جبرائیل خیر اس میں ہے کہ بچ بچ کا نکلنا سیکھ لو روزہ ابباس کے گمبت سے تم بھی جبرائیل خیر اس میں ہے کہ بچ بچ کا نکلنا سیکھ لو یہ میں نے آپ کی داد لینے کے لیے نہیں پڑا صرف بھائی تک پہچانے کے لیے پڑا ہے یہاں سے میں آپ کو اپنی منزل تک لے کے چلتا ہوں حوصلہ دے کے سنیں گے یہ شاید شایدی سمجھنے کی کوشش کریں گے میں پامال شایدی نہیں کرتا کچھ نہ کچھ دے کے جانگا آرز کرتا ہوں نہ جانے کتنا خدا کو پسند ہے یہ عمل نہ جانے کتنا خدا کو پسند ہے یہ عمل میرے نوجوان سنیں گے نہ جانے کتنا خدا کو پسند ہے یہ عمل عبادتوں کا بھی چیرہ خوشی سے کھلتا ہے اور تبرہ کرتا ہوں جب تیرے قاتلوں پر بطول نماز سے بھی زیادہ سکون ملتا ہے نماز سے بھی زیادہ سکون ملتا ہے بزدل بھی بہادر کا حشم مانگ رہے تھے بھئی یہ شیر پہنچ گیا ہے کیا آپ تک ہے تو میں بالکل تالہ شیر آپ تک پہنچاتا ہوں ملجل کے ایک مرتبہ حسنہ دیدے دور پر دیں اگر لہجہ کبھی محتاج زمانہ نہیں ہوتا نہیں نہیں نئی نئے شیر انشاءاللہ نئے شیر جو ابھی تک نہیں پہنچے ہوں گے عرض کرتا ہوں کہ جب کربلا کی خاک خیالوں میں آگئی جب کربلا کی خاک خیالوں میں آگئی جب کربلا کی خاک خیالوں میں آگئی سجدوں کی کائنات اجالوں میں آگئی جب کربلا کی خاک خیالوں میں آگئی میرے بزرگ سنیں گے سجدوں کی کائنات اجالوں میں آگئی سونے کے بھاؤں کربو بھلا جا کے بیچ لو سونے کے بھاؤں کربو بھلا جا کے بیچ لو چاندی حبیب آپ کے بالوں میں آگئی شاہر اسے ہیں بھائی بھائی ایسا ہے پوری دنیا میں اپنے حصے کی داد لے چکے ہیں ہم لوگ بارحال یہاں مسلسل ایک تقاضہ تھا کہ افتر بھائی بڑا گاؤں آئیے بارحال آپ اگر شیر سننا چاہتے ہیں تو میں کچھ دیر آگ تک آپ کے سامنے رہوں گا نہ تو اپنی جگہ لے لوں گا سنے سجدوں کی کائنا تو جالوں میں آگئی سونے کے بھاؤ کرو بھلا جا کے بیچ لو چاندی حبیب آپ کے باپ سنیے شاہری چاندی حبیب آپ کے بالوں میں آگئی ترتیب دو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجمع شہد سرو سے اتر جائے شیر رضی بھائی ترتیب دو حسین اسے اپنے خون سے ترتیب دو حسین اسے اپنے خون سے دیمک شریعتوں کے رسالوں میں آگئی آنا سمجھ میں سنے بیدار ہو کے میں شاہری پڑھنے کا آگ رہو سنے نارا ہائی دری بھائیہ حسین اسے اپنے خون سے دیمک شریعتوں کے رسالوں میں آگئی دیمک شریعتوں کے سنے دیمک شریعتوں کے سنے دیمک شریعتوں کے رسالوں میں آگئی ارے دوزا الدھا قالی کے بغض میں تقسیم ہو گیا جنہت علی کے چاہنے والوں میں آگئی کیا کہے لیں دوزا الدھا Toyota قالی کے بغض میں تقسیم رہو گیا جنت علی کے چاہنے والوں میں آگئی جنت علی کے چاہنے والوں میں آگئی بھائیaja بھائیہا بھائی آپ ملکے بولیں سننے بھائی بھائی آپ کو ذرا سا بیدار کر دے پوری میں فیل آپ نے ملکے بڑے قائدے سے سنیے میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے اس سے کی ویداردیاں پیش کرتا ہوں جب کربلا کی خواب خیالوں میں آگئی سجدوں کی کائنات اجالوں میں آگئی سونے کے بھاؤ کربوبلا جا کے بیچ لو چاندی حبیب آپ کے بالوں میں آگئی چاندی حبیب آپ کے بالوں میں آگئی ترتیب دو حسین سے اپنے خون سے دیمک شریعتوں کے رسالوں میں آگئی ہم لوگوں کا دات سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ تک شیر پہنچنا چاہیے دیمک شریعتوں کے رسالوں میں آگئی اب سر اٹھا کے چلتی ہیں نسلِ حبیب کی اب سر اٹھا کے چلتی ہیں نسلِ حبیب کی ارے کیا خوب دوستی تھی مثالوں میں آگئی اب سر اٹھا کے چلتی ہیں نسلِ حبیب کیا خون دوستی تھی مثالوں میں آگئی حیاء حضرات اگر ایسے شیروں پر خاموش رہیں گے آپ یا صرف ہاتھ ہلکے سے اٹھا دیں گے تو مجھے افسوس ہوگا خدا کی قسم یہ جون پور ہے اگر جون پور کے جگہ پہ اگر کوئی گاؤں ہوتا کی کوئی ایسا گاؤں ہوتا تو شاید مجھے یقین ہوتا مگر جون پور شیرازِ ہن کہا گیا جب پوری دنیا میں ایک شہر میں بہت زیادہ آبادیاں نہیں ہوا کرتی بھی اس وقت جون پور میں تقریباً ایک وقت میں سالے سات ہزار سے زیادہ آلیوے دین ہوا کرتے تھے وہاں پہ یہ شائری پڑھی جا رہی ہے یہ افسوس کی بات ہے کہ آپ شیروں سے نہیں جڑ رہے ہیں بھائیہ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا اور میرے لیے یہ سعادت ہے کہ قبلہ کا ہاتھ مسلسل اٹھ رہا ہے بارحال آپ بھی تھوڑا سا غور کریں کہ جب کربلا کی خاک خیالوں میں آگئی جب کربلا کی خاک خیالوں میں آگئی سجدوں کی کائنات اجالوں میں آگئی ترتیب دو حسین اسے اپنے خون سے دیمک انشاءاللہ سب بولیں گے آپ کو منزل تک لانا ہے بیمک شریعتوں کے نسالوں میں آگئی تر سونے کے بھاؤ کربلا بلا جا کے بیچ لو چاندی حبیب آپ کے بالوں میں آگئی اب سر اٹھا کے چلتی ہیں نسل حبیب کی کیا خوب دوستی تھی مثالوں میں آگئی سنیے کہ کیا خوب دوستی تھی مثالوں میں آگئی زینب خطابتوں سے حکومت یزید کی ارے تقسیم کر کے ٹکڑونی والوں میں آگئی ہے موسیقی ملتے بولیے بھائی وہ سا غنےсон بھائی وہ بھائی کھڑا بھائی کھڑا صاف اور حسدہ دیں گے میری محن human کر دیں گے آپ مجھے یقین ہے جب کربلا کی خواست خیالوں میں آگئی سجد کے کائنات جان لیام اگئی بھائی آپ خاموش رہی ہے یہ لوگ بول رہ ہیں جب کربلا کی خواست خیالوں میں آگئی سجد کے کائنات جان لیام/. ہم سر اٹھا کے چلتی تو skal دیاہ نسل حبیب کی کیا خوب دوستی تھی مثالوں میں آگئی سنیں چھوڑا ہے زندگی کو قبلہ چھوڑا ہے زندگی کو وہاں لاکے جون نے جینے کی ایک امندسی کالوں میں آگئی چھوڑا ہے زندگی کو وہاں لاکے جون نے چھوڑا ہے زندگی کو وہاں لاکے جون نے جینے کی ایک امندسی کالوں میں آگئی جینے کی ایک امندسی کالوں میں آگئی اب سر اٹھا کے چلتی ہے نسل حبیب کی کیا خوب دوستی تھی مثالوں میں آگئی میں شیر پڑھوں گا اپنی زندگی کا بہت قیمتی شیر اپنے حصے کی پوری دات چاہتا ہو کیا خوب دوستی تھی مثالوں میں آگئی سنیں کہ کیسے چھپائیں خون کو قاتل حسین کے ارے خوشبوت تمام برچیوں بھالوں میں آگئی کیا خوشبوت تمام برچیوں بھالوں میں آگئی کیا خوشبوت تمام برچیوں بھالوں میں آگئی جب کربلا کی خواست خیالوں میں آگئی سجدوں کی کائنات اجالوں میں آگئی کیسے چھپائیں خون کو قاتل حسین کے کیسے چھپائیں خون کو قاتل حسین کے خوشبوت تمام برچیوں بھالوں میں آگئی خوشبوت تمام برچیوں بھالوں میں آگئی خوشبوت اور بہت قیمتی شیر یہاں میرے مستورات بھی تشریف فرما ہے میں شیر اس نہت کا پڑھنے جا رہا ہوں جناب سکینہ کے حوالے سے شاید شائری کی دنیا کی اچھوٹی تخیل ہو خوشبوت تمام میرے نوجوان سنیں گے ایسی شائری بھی آپ حضرت رہا سا غورت سے سنا کیجئے خوشبوت تمام برچیوں بھالوں میں آگئی رفتارے پائے سبرے سکینہ نہ پوچھئے خبلہ رفتارے پائے سبرے سکینہ نہ پوچھئے دادی کی صف میں چار ہی سالوں میں آگئی پائے سور پہ slow کیاں ک Patt tema کیاں کھڑی موسیقی جب کربلا کی خاص خیالوں میں آگئی بھائی بہت شکریہ آپ اس منجز تک روچ گئے بہت شکریہ جب کربلا کی خاص خیالوں میں آگئی سجدوں کی کائنات اجالوں میں آگئی ترتیب دو حسین اسے اپنے خون سے دیمک شریعتوں کے حصالوں میں آگئی دوزہ قلی کے بغضوں میں تقسیم ہو گیا جنت علی کے چاہنے والوں میں آگئی جنت علی کے چاہنے اب سنیں شہر جنت کے وفتارے پائے سب نے سکینہ نہ پوچھئے دادی کی سب میں چار ہی سالوں میں آگئی سنیے شہر کہ سوکھے ہوئے گلوں سے علشت ہو گئے مگر خود جان خنجروں کی وہ والوں میں آگئی بہت شکریہ بھائی بہت شکریہ بھائی ہیہ دور اور ہیڈر ہیڈر خلتہ خرج کرے ہمچیاں ہے کس کے دم پر ہائیدر 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 مارے ہارشی رولی جب کربلا کی خواہ خیالوں میں آگئے بھئیہ آپ لوگوں نے خائری کی عبرو رکھ لی میں جب سے محفل شروع ہوئی تھی اسی کشمہ کشمہ تھا کہ کس نہج کے شیر فرنا چاہتے ہیں لیکن آپ آپ کی منزل تک آگئے مجھے بھی لطف آرہ پڑھنے میں جب کربلا کی خواہ خیالوں میں آگئی سجدوں کی آخری شیر پڑھنگا دیکھیں انشاءاللہ کوئی خاموش نہیں رہے گا جب کربلا کی خواہ خیالوں میں آگئی سجدوں کی کائنات اجالوں میں آگئی سونے کے بھاؤ کرمو بھلا جا کے بیچ لو شاندی حبیب آپ کے بالوں میں آگئی سوکھے ہوئے گلوں سے علشتو گیا مگر علشتو گئے مگر خود جان خنجروں کی وہ بالوں میں آگئی کہ ترطیب تو حسین اسے اپنے خون سے دیمک شریعتوں کے رسالوں میں آگئی زینب خطابتوں سے حکومت یزید کی تقسیم کر کے اب سنے شیر دل تھام لیجیے شیر بہت قیمتی شیر اپنی زندگی کا ترطیب دو حسین اسے اپنے خون سے دیمک شریعتوں کے رسالوں میں آگئی خیرات آخری شیر خیرات مل گئی علی اسغر کے خون کی سنقین نماز جا تیرے گالوں میں آگئی بہت اچھا خردیا بہت اچھا خردیا ملک کو ہوتی بہت اچھا خریر بہت اچھا خریر بہت اچھا خردیا ہمارے ہیداری جب کربلا کی خاص خیالوں میں آگئی سجدوں کی کائنات اجالوں میں آگئی ترتیب دو حسین اسے اپنے خون سے دیمت شریعتوں کے رسالوں میں آگئی زینب خطابتوں سے حکومت یزید کی تخصیم کر کے ٹکڑونی والوں میں آگئی خیرات مل گئی علی اصغر کے خون کی سرخی نماز جا تیرے گالوں میں آگئی سرخی نماز جا تیرے گالوں میں آگئی بھائی میں شیر پڑھنا ہوں اس سے اچھا شیر ہو تو ضرور پڑھنا کھڑے ہو کے پیش کرتا ہوں کہ شہید ہو کے شہادت کی ترجمانی کی سنے شہید ہو کے شہادت کی ترجمانی کی سروں نے کٹ کے بھی نیزوں پہ حکم رانی کی سنے شیر بہت آہستہ سے پڑھوں گا سروں نے کٹ کے بھی نیزے پہ حکم رانی کی جہاں پا چلتا تھا یوسف کے حسن کا سکھ کی جہاں پا چلتا تھا یوسف کے حسن کا سکھ کی مہابی بھاک ہے اکبر تیری جوانی کی جہاں پا چلتا تھا یوسف کے حسن کا سکھ کی میں اس محفل کا وہ نصیب شائر ہوں جو اس حلقے کی کوئی میرا شہر سمجھ میں نہیں آ رہا بارہا آپ لوگ سنتے رہیے میں مولا سے دعا گوئے ہوں کہ ان کی بھی صلاحیت میں اضافہ کریں پیش کرتا ہوں شہید ہو کے شہادت کی ترجمانی کی قسم خدا کی پوری دنیا میں اتنی داد لے چکے ہیں کہ ہم لوگوں کا پیر بڑا ہوا آئی داد سے لیکن یہاں کی سماتے اور یہاں کی بھی بہت چرچے سنے ہیں پیش کرتا ہوں شہید ہو کے شہادت کی ترجمانی کی سنوں نے کچھ کے بھی نیزے پہ حکم رانی کی جہاں پہ چلتا تھا یوسف کے حسن کا سکھا مہا بھی دھاک ہے اکبر تیری جوانی کی سنے شہر مہا بھی دھاک ہے اکبر تیری جوانی کی حسن حسین کا یہ گھر نہیں مدینے میں حسن حسین کا یہ گھر نہیں مدینے میں زمین پہ خلد ہے مخلوق آسمانی کی حسن حسین کا یہ گھر نہیں مدینے میں زمین پہ خلد ہے مخلوق آسمانی کی بری آہستہ آہستہ اب تک پہنچوں گا پیش کرتا ہوں سن لیجئے آج کرتا ہوں کہ جنا میں چھوڑ کے کوسر کو آگئی زہرہ جنا میں چھوڑ کے کوسر کو آگئی زہرہ مٹھاز دیکھئے اشکی ازا کے پانیل کی بھائی سنے ایک بندل تک لانا چاہتا ہوں آپ کو جنا میں چھوڑ کے کوسر کو آگئی زہرہ مٹھاز دیکھئے اشکی ازا کے پانی کی بہت شیر سنے ہوں گے جناب علیہ السلام کے حوالے سے بری تسانت کا ساتھ شیر مٹھاز دیکھئے اشکی ازا کے پانیل کی سنے بچا کے بچا کے لے گئی جو آخری رسول کا دین وہ پہلی جنگ تھی اصغر کی زندگانی کی ہے بچا کے لے گئی جو آخری رسول کا دین بچا کے لے گئی جو آخری رسول کا دین وہ پہلی جنگ تھی اصغر کی زندگانی کی بچا کے لے گئی جو آخری رسول کا دین وہ پہلی جنگ تھی اصغر کی زندگانی کی جنا میں چھوڑ کے کوسر کو آگئی زہرہ مٹھاز دیکھئے اشکی ازا کے پانی کی ہمارے خیمہ تشنا لبی میں صدیوں سے بہت بڑا شیر ہے چاہ جیسے سنے ہمارے خیمہ تشنا لبی میں صدیوں سے فرات روح بھی گرمی پڑی ہے پانو کی ہمارے خیمہ تشنا لبی میں فرات روح بھی انشاءاللہ آپ کا لہو آپ کو بیدار کر دے گا اس منزل تک لے آیا ہوں میں آپ کو سب بولیں گے کوئی خاموش نہیں رہے گا کہ بچا کے لے گئی جو آخری رسول کا دین وہ پہلی جنگ تھی اصغر کی زندگانی کی ہمارے خیمہ تشنا لبی میں صدیوں سے فرات روح بھی گرمی پڑی ہے انشاءاللہ سب آپ کا لہو آپ کو بیدار کر دے گا فرات روح بھی گرمی پڑی ہے پانی کی زبان اس کی تبرے کی دیکھ سے کاتو وہ جس نے فاطمہ زہرہ سے بدزبانی کی ہمارے خیمہ زہرہ سے دیکھ سے کاتو وہ شخص تیز غام رہا اور فکیر شام کے پیٹوں سے کیا امی دیا نمک حرام کا پالا نمک حرام رہا نمک حرام کا پالا نمک حرام رہا ہائی درے جہاں بچتا تھا یوسف کے حسن کا سکھا مہا بھی دھاک ہے اکبر تیری جوانی کی حسن حسین کا یہ گھر نہیں مدینے میں زمین پہ خند ہے مخلوق ہے آسمانی کی جنا میں چھوڑ کے کوثر کو آگئی زہرہ مٹھاز دیکھی اشکی ازا کے پانی کی ہمارے خیمہ تشنالبی میں صدیوں سے فرات روح بھی گرمی پڑی ہے پانی کی بچا کے لے گئی جو آخری رسول کا دین وہ پہلی جنگ تھی اصغر کی زندگانی کی زبان اس کی تبرے کی تیخ سے کاتو اب آخری شہر کھنیے وہ جس نے فاطمہ زہرہ سے بدزبانی کی نچین حلقہ ماتم میں ہاتھ سے زنجیر ارزکاة دینے دے دل بھر کے زندگانی کی نچین حلقہ ماتم میں ہاتھ سے زنجیر ملچین حلقہ ماتم میں ہاتھ سے زنجیر زکاة دینے دے دل بھر کے زندگانی کی زکاة دینے دے دل بھر کے زندگانی کی ارز کرتا ہوں کہ سنکر علی کا ذکر جو چہرے بگڑ گئے بیدار ہوکے سنیئے مجھے حکم ہے سنکر علی کا ذکر جو چہرے بہت بار سنا ہوگا ناظیموں سے میری زبانی سورے دو چار شن نئے بھی آپ تک پہنچاؤں گا سنکر علی کا ذکر جو چہرے بگڑ گئے سنکر آسرے آشور مولا حسین سے پوچھا کسی نے مولا حسین نے سوال کیا کہ مجھے کس جنب میں قتل کرنا چاہتے ہیں جواب ملا بھگزے علی یہی سے مطلع ہے اور آپ حضرات پورا لچھ لیں گے سنکر علی کا ذکر جو چہرے بگڑ گئے ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے اس دن سے کربلا کے بہت بھاؤں بڑ گئے جب سے حسین اس پتڑے پاؤں پڑ گئے اللہ نے حسین کے لشکڑ کی تربیت بھولے حبیب لاکھو جوانوں سے لڑ گئے سنکر علی کا ذکر جو چہرے بگڑ گئے ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے اب سنکر علی کا ذکر جو چہرے بگڑ گئے اللہ نے حسین کے لشکڑ کی تربیت بھولے حبیب سنکر لاکھو جوانوں سے لڑ گئے اب ان کو جانماز بھی کرتی نہیں قبول اب ان کو جانماز بھی کرتی نہیں قبول جو برنصیب فرش آزا سے بچھڑ گئے اب ان کو جانماز بھی کرتی نہیں قبول زاہر بھائی کا ایک مزاج یہ بن چکا ہے کہ جب وہ شیر پڑے تو سب بولیں اور جب کوئی اور شیر پڑے تو یہ خاموش رہے بول یہ آپ آرز کرتا ہوں کھنکا علی کا ذکر چہرے بگڑ گئے احسان حسین کے قاتل پکڑ گئے اس دن سے کربلا کے بہت بھاؤ بڑ گئے جب سے حسین اس پہ انچانلا سب بولیں گے جب سے حسین اس پہ تیرے پاو پڑ گئے سنے دوشیں کہ یہ کہ کے چوکنٹا تھا خوابوں میں حرملا مختار ہاتھ دھوکے میرے پیچھے یہ کہ کے چوکنٹا تھا خوابوں میں بھولا مختار ہاتھ دھوکے میرے پیچھے پڑ گئے مختار ہاتھ دھوکے میرے پیچھے پڑ گئے اللہ حرے حسین کے لشکر کی تربیت موڑے حبیب لاکھوں جوانوں سے لڑ گئے اب درس دے رہے ہیں فرشتوں کو جبرائیل دو چار لفظ کیا میرے مولا سے پڑ گئے یہ کہ کے چوکنٹا تھا اب سنے آپ کے مطلب کا آخری شئر جس میں میرا مختبی ہے اور آپ حضرات کا پورا اس میں شرکت ہے آپ کے لہو سے تعلق تھا شرکا مختار ہاتھ دھوکے میرے پیچھے پڑ گئے کہ اختر ہم اپنی عید اسی دن منائیں گے جس دن فکرک کو لونٹنے والے پکڑ گئے ہیتر عوسی ڈہٹس جس دن فضاک کو لونٹنے والے پکڑ گئے جس دن فضاک کو لونٹنے والے پکڑ گئے ظاہر بھائی کا ایک حکم ہے بارحال میں پڑھ دیتا ہوں عرض کرتا ہوں کہ یہ امتحان نو کے سنہ دے چکے ہیں ہم بھائی بڑی توجہ سے سنیے پوری دنیا میں اپنے حصے گزار لے چکا ہوں یہاں داد چاہتا ہوں یہ امتحان نو کے سنہ دے چکے ہیں ہم نیزے پا قتل ہو کے آزان دے چکے ہیں ہم کربو بلا سے لہ جائے اکبر نے یہ کہا کربو بلا سے لہ جائے اکبر نے یہ کہا آنا پڑے گا ہر کو زبان دے چکے ہیں آزان دے چکے ہیں کربو بلا سے لہ جائے اکبر نے یہ کہا آنا پڑے گا ہر کو آزان دے چکے ہیں ہم سنیے شیر یہ بات میرے بزرگ سنیں گے شیر لطف لیجیے شاعری کا یہ بات زیب دیتی ہے تنہا حبیب کو یہ بات زیب دیتی ہے تنہا حبیب کو ارے دو بار ایک حسین پہ جان دے چکے ہیں ہاں یہ بات زیب دیتی ہے تنہا حبیب کو دو بار ایک حسین پہ جان دے چکے ہیں ہاں نیزے پہ یہ بتانے چڑھا تھا سرے حسین ساری شریعتوں کو اما دے چکے ہیں ہم میرے بزرگ تشریف فرما ہے انشاءاللہ روح میں اتر جائے گا یہ بات زیب دیتی ہے تنہا حبیب کو دو بار ایک حسین پہ جان دے چکے ہیں ہم کہ آیا ہے ہم کو ماتم سرور سے روک لیں چل ہٹ کہ فاطمہ کو زبان دے چکے چل ہٹ کہہیں شکریعہ نیزے پہ کو ماتم سرور سے روک لیں چل ہٹ کہیں ہٹ کھٹ پہ کی یا رسول 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 حضرات دو بار ایک حسائل پہ جا دے چکے ہیں آیا ہے ہم کو ماتم سرور سے روکنے چل ہٹ کہ فاطمہ کو زبان دے چکے ہیں اب یہاں سے میں چند قطع شہزادی سکینہ کے حوالے سے پڑتا ہوں اور میرا حضرات یہ ہے کہ میں مسائب سے فضائل نکالتا ہوں بارحال آپ حضرات ذرا سات توجہ کے ساتھ سنیں گے اس سے پہلے ایک جناب علی اسغر کا مصدد دو تین بند اور ذہمت تمام پیش کرتا ہوں کہ اسغر بڑا عجیب صحیفہ ہے نور کا ایک ایک مسئلے پہ توجہ قبلہ اسغر بڑا عجیب صحیفہ ہے نور کا مفہوم ہے حسین کے جائز غرور کا چھوٹا سا یہ کلیم شہادت کے تور کا وارث ہے کمسینی میں علی کے شعور کا ارے بچپن کی منزلوں میں یہاں تک سنیں میرے بزرگ تشریف فرمائے بچپن کی منزلوں میں یہاں تک تمیز ہے جھولا نہیں امام کی نسرت عزیز ہے اسغر ہے ایک بارے شہر کربلا کی حد روبے علی کی بولتی تصویر مستند بچپن میں بھی شباب پا ہے حسلوں کا قد قبلہ مولا شہداد علی اسغر کی مدھا کر رہا ہوں بخاموش نہیں رہنا کہ بچپن اسغر ہے ایک بارے شہر کربلا کی حد روبے علی کی بولتی تصویر مستند بچپن میں بھی شباب پا ہے حسلوں کا قد مختل سے مختل سے جب حسین پکارے کے المدد کوئی نہ تھا جو دل کو بڑھاتا امام کے یہ اٹھا پان لے کی تنابوں کو تھام کر کوئی نہ تھا تھوڑا سا بڑھت دو تین بڑھ کوئی نہ تھا جو دل کو بڑھاتا امام کے اب جناب ریس گر اٹھے اور مقاتب ہیں امام حسین علیہ السلام سے رن کی اجازت کی طلب کر رہے اس میں خاص طور سے کہ کوئی نہ تھا جو دل کو بڑھاتا امام کے یہ اٹھا پان لے کی تنابوں کو تھام کر کہتا ہے غیز رنہ ہلا دون تو بات کیا کہتا ہے غیز رنہ ہلا دون تو بات کیا ارے خیبر سے کربلانہ ملا دون تو بات کیا کہتا ہے وہی نہ تھا جو دل کو بڑھاتا امام کے یہ اٹھا پان لے کی تنابوں کو تھام کر کہتا ہے غیز رنہ ہلا دون تو بات کیا خیبر سے کربلانہ ملا دون تو بات کیا سفین کی نہ یاد دلا دوں تو بات کیا سر کو نہ حرملا کے جھپا دوں تو بات کیا اب سلیم بیٹ دل میں اترے گی سر کو نہ حرملا کے جھپا دوں تو بات کیا بابا اگر جواب نہ دوں ہس کے تیر کا ارے پوتا نہ کہنا آپ جنابیں بابا 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 سنانسا بابا بابا الحق کے غیر JIM امام کے دو بانصر یہ اٹھا پاہلے کی تنابوں کو تھام کے کہتا ہے غیر رن نہ ہلا دوں تو بات کیا خیبر سے کرولا نہ ملا دوں تو بات کیا سفرین کی نیاد دلا دوں تو بات کیا سر کو نہ حرملا کے جھکا دوں آخری بان پھر لیجئے سر کو نہ حرملا کے جھکا دوں تو بات کیا بابا اگر جواب نہ دوں ہس کے تیر کا اوتا نہ کہنا آپ جناب امیر کا کہتی ہے بے قرار یہ بے شیر لے چلو مقتل میں جلدواری سے تطہیر لے چلو دیکھوں گا میں بھی موت کی تصویر لے چلو گھٹنے نہ دوں گا آپ کی توقیل لے چلو ارے ٹکڑے کروں گا ایسے تبسم سے تیر کے دادا نے جیسے پھیکا تھا آج در کو چیر دادا نے جیسے پھیکا تھا آج در کو چیر کے آخری بان سنیں اس سلسلے کا واقعی میں سالے شیر چھوڑ کے یہ ایک حکم ہے وہاں پورا کر دیتا ہوں سنیں کہ دادا نے جیسے پھیکا تھا آج در کو چیر کے راہ خدا میں اپنی لٹا کر حیات میں رکھوں گا بچپنی میں بزرگوں کی بات میں کر دوں گا ظالموں کی فنا کائنات میں بیعت سن لیے محسوس کرنے کی بیعت ہے دادا نے جیسے پھیکا تھا آج در بچیر کے راہ خدا میں اپنی لٹا کر حیات میں رکھوں گا بچپنی میں بزرگوں کی بات میں کر دوں گا ظالموں کی فنے بیعت کر دوں گا ظالموں کی فنا کائنات میں حملہ کروں گا ایسا جب نفسیات پر امو خوشی سے جھوم اٹھیں گے فنات پر حملہ کروں گا امو خوشی سے حضرات اب مجھے ایک حکم ہے بھائی نے فرمائش کی ہے میں وہ پیش کیے دیتا ہوں مجھے خوشی یہ ہے کہ اس نہج کے شیر سننے والے لوگ یہاں موجود ہیں عرض کرتا ہوں مرتبہ کیا ہے قبلہ مرتبہ کیا ہے نمازوں کا بتایا ہم نے مرتبہ کیا ہے نمازوں کا بتایا ہم نے اپنے قاتل کو بھی مسجد میں جگایا ہم نے اپنے قاتل کو بھی مسجد میں جگایا ہم نے اپنے قاتل کو بھی مسجد میں جگایا ہم نے ظلم کو ہار کا احساس دلایا ہم نے ظلم کو ہار کا احساس دلایا ہم نے موت کو مار کے قرآن سنایا ہم نے اب سنے شائری سننے والے لوگ موجود ہیں موت کو مار کے قرآن سنایا ہم نے رنگ اور نسل پہ بنیاد شہادت نہ رکھی بنیاد شہادت نہ رکھی صرف کردار سے کردار ملایا ہم نے صرف کردار سے کردار ملایا ہم نے شبِ آشور کی محلت تو بہانہ تھی فقط شبِ آشور کی محلت تو بہانہ تھی فقط رات بھر جشن شہادت کا منایا ہم نے اب سنے شیر میرے نوجوان حضرات محسوس کریں گے شائری شبِ آشور کی محلت تو بہانہ تھی فقط رات بھر جشن شہادت کا منایا ہم نے شہ مہینے میں شہادت کا کیا استقبال پوری دنیا میں مجھے ان شیروں سے جو عزت ملی ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں چھ مہینے میں شہادت کا کیا استغبال کام مشکل تھا مگر کر کے دکھایا حملے چھ مہینے میں شہادت کا کیا استغبال کام مشکل تھا مگر کر کے دکھایا کام مشکل تھا بس آخری منزل میں ہوں اور آپ تین چار شیر سمات فرمالے کام مشکل تھا مگر کر کے دکھایا ہم نے چھ مہینے میں شہادت کا کیا استغبال کام مشکل تھا مگر کر کے دکھایا ہم نے سنے بھر دیا نعمت اولاد سے گھر راہب کا جو مقدر میں نہ تھا وہ بھی دلائیا ہم نے بس دو تین شیر کی زہمت ہے اپنے حصے کی دان لنگا کہ نسرت حق میں کہاں کام تکلس سے لیا ایک عابد کے سوا کچھ نہ بچایا ہم نے بھئیہ ذرا سا تھوڑا سا دو شیر ہے ایک عابد کے سوا کچھ نہ بچایا ہم نے ارے پیراہن دے دیا اسلام کی اریانی کو یہ الگ بات کفن تک بھی نہ پایا ہم نے اب تنہیں جو شیر جن شیروں کے لیے زہمت دی ہے یہ الگ بات کفن تک بھی نہ پایا ہم نے نسرت حق میں کہاں کام تکلس سے لیا انشاءاللہ بلکل اچھوٹی تخیر ہوگی نسرت حق میں کہاں کام تکلس سے لیا ایک عابد کے سوا کچھ نہ بچایا ہم نے پیراہن دے دیا اسلام کی اریانی کو یہ الگ بات کفن تک بھی نہ پایا ہم نے دیکھ کر چہرہ اکبر کو مصور نے کہا ارے ایک تصویر کو دو بار بنایا ہم ایک تصویر کو دو بار بنایا ہم نے کربلا سودی زینب کو یہ کہہ کر شہنے جا تجھے قافلہ سالار بنایا ہم نے اب یہ آخری شعر ہے انشاءاللہ دل میں لے جائیں گے کربلا سودی زینب کو یہ کہہ کر شہنے جا تجھے قافلہ سالار بنایا ہم نے ارے اٹھے مقتل سے تو شیری کے مقا تک پہنچے ختل کے بعد بھی وعدے کو نبھایا